موسیقی 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 گئی اس کے ساتھ سستندکاروں کو بلائے گیا تاجروں کو بلائے گیا لیکن معذرت کے ساتھ ابھی اگر بھی اکبری منڈی میں جب ہم دکانداروں کا انٹریوی لیتے ہیں تو ان تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ دکاندار ہیں جو ان کی یونین ہے اگر آپ اس یونین سے پوچھیں گے تو اس یونین کو قائدہ طور پر پتا ہوگا کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہونے جا رہا کیونکہ کل یکم جنوری ہے یکم جنوری دوزار انیس ہے ڈے اٹھارہ ماہ کونوں میں وقت دیا مرآن علی صاحب وہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم پلان مناتے ہیں جو ہم اپنے دماغ میں مناتے ہیں جن کے لیے پلان مناتے ہیں ان کو کنوے کرنا بھول جاتے ہیں تو شاید یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پلان تو بنا لیا لیکن جنہوں نے ایمپلیمنٹ کروانا ہے دکاندار ان کو ہم کنوے کرنے میں ناکام رہے آگے چلتے ہیں اگر کس سوال کا جب ہم دکاندار سے لے دیتے ہیں میرے آپ کا ضرورت ہے آپ ذرا ہمارے ساتھ آجائے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں سالوں کا انکل کیسے ہیں ٹھیک ہیں یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں یہ اشتہار ہے پنجاب فورٹ آتھورٹی کی جانب سے پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل یکم جنوری سے جو کھلے مسالہ جاتھ ہوں گے ان پر پابندی ہوگی کیا یہ کنوے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے پنجاب فورٹ آتھورٹی اکبری منڈی کے دکانداروں کو ابھی تک تو مکمل نہیں ہوئی لیکن ہم انشاءاللہ تلالہ شروع کر رہے ہیں پیغام کے بارے میں پہلی مردب آپ کو کب معلوم پڑا دس پندرہ دن پہلے کیسے کس پمپلیٹ آئے ہمارے صدر نے میں بیجا تھا یونین جو ہے وہ یونین کو انہوں نے بقاعدہ طور پر بلایا اپنے وہاں پر سیشن ہوئے ہیں بقاعدہ اور اس کی اوپر روزانہ ہمارے چینل پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ فورٹ آٹی یہ کرنے جا رہی ہے مگر اس کے ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی جو مسالہ جاتا ہوں اس طرح لگے میں کہ کیا دکانداروں کا کوئی مجھے موڑ نظر نہیں آرہا کہ کس طرح سے پیکنگ ہوگی مگر یہ پیکنگ تب بھی ہوگی کیونکہ کل فس جنوری ہے وہ باہر آئیں گے یہ نہیں کہ وہ فوری کریک ڈون کر دیں گے ان کی دکانیں سیل کر دیں گے جرمانہ کر دیں گے کچھ وقت ان کو دیں گے تھوڑا سا جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کچھ وقت فورٹ آٹین کو دیں گے مگر دو سے تین روز دیں گے کیونکہ یہ چھوٹا سمان نہیں ہے بہت بڑے سمان ہے بڑے پیمانے پر کریک ڈون بھی ہوگا آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ جو کام صدیوں سے چل رہا ہے ہے اس کو آٹھ دن دس دن پندرہ دنوں میں حل نہیں کیا جا سکتا دو ہزار سترہ کے جون میں قانون آ چکا تھا پتہ لگا ہمیں تو نہیں پتہ لگا دو دار سترہ میں سولہ میں آپ نے کہا ہے ہمیں تو پندرہ دنوں میں دس دنوں میں دس دن میں اتنا بڑا تو نہیں کام سٹ اپ چینج کیا جا سکتا نا دوزار دکان ہے دوزار دکان کو آپ کے دس دن میں سارا کو چینج ہوئے ایسے نہیں ہوتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کے لیے اچھا یہ بتائیں کہ اس کے چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹائم لیمٹ دیں کیا پیک کریں گے اس کو واپس کر دیں گے چار چیزوں سے شروع کریں کہ ہم نے تین چیزیں دی ہیں یہ ہو گیا تین اور کریں چار اور کریں آج سٹرپ بے سٹرپ اب مارے پاس تین سو چیزیں ہیں تین سو چیزوں کے لیے ہمیں اگر پیکنگ کروائیں گے تو کروڑ بے تو یہ ہی چاہیے تو کروڑ بے تو ہمارا سارا کام نہیں ہے ہوتا لوگوں کا عربوں رو پہ کبھی ہوتا ہے میں صرف اپنی بات کر رہا میں کسی کو تو بات نہیں کر رہا ابھی میں دماغ میں ایک سوال آیا ہے سوال پوچھے سونیے گا سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ پولیتن بیگ سمال ہوں گے اس سے پولیوشن نہیں ہوگی ایر پولیوشن نہیں ہوگی دیکھیں جی پولیتن بیگ بند کر رہے تھے کل تو کر رہے تھے نا سوال تو یہ ہے کہ پولیتن بی بند کیا جا رہا تھا دیکھیں اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی میری بات سن لیں اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے ایس اوپیز دیوں گے اس لیے نہیں کہہ دیا انہوں نے کہ جو بھی پیکنگ کریں اس کے بیگ کے باہر اس کمپنی کا نام لکھاؤ لیبا لکھاؤ لیڈ اف ایکسپائر لکھی ہو ہر چیز کو انہوں نے لکھا تاں کہ کل کو کسی کو پکڑا جائے تو آسانی سے پکڑ سکیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ پولیتن بیگ تو پورے دنیا میں استعمال ہو رہا ہے اس وقت آپ کے پورے شہرے لور میں استعمال ہو رہا ہے مگر اس کے بھی کوئی ایک سام ہے جس کو پاس کیا گیا ہے یہ نہیں کہ پولیتن بیگ ہر پولیتن بیگ کو بند کیا جائے انوارمنٹل جو فرینڈلی ہوں گے وہ پولیتن بیگز ہوں گے جن کو پاس کیا گیا ہو وہ ہی استعمال ہوں گے اور یہ ایک اور کہانی ہے جس کو آج ذکر آپ نے باقی ہے صرف ہم اس وقت ہمارا جو ایشو ہے وہ اس کو مسالہ جاد پر پیکنگ کروانا ہے اور یہ ہم نہیں کروارے ہیں ہم تو چینل کی طرف سے نشاندے کر رہے ہیں آپ کو موقف ان کو بتا رہے ہیں اور پنجاب فورت آتھارٹک کیا کرتی ہے وہ کل ہی پتا لگے گا وہ کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ آگے سلوک کہ وہ سیل کرتی ہے اچھا ایک میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ پیکنگ والے مسالہ جاد بھی ہیں تو یہ کوئی کمپنی ہے کیا ہے یہ لوگ اپنا نام جیسے ہوتا ہے ان کے نام سے یہ دیتے ہیں کوئی ایک دکھائیں گے مجھے نکال اچھا یہ درائی فوڈیں ہیں ٹھیک ہے درائی فوڈ کے اوپر ایکسپائری وغیرہ درج ہوتی ہے یا مینیفیکسٹر کا نام درج درائی فوڈ ایکسپائری نہیں ہوتی ہے درائی فوڈ ایکسپائری نہیں ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کی ٹائم ریمٹ ہوتی ہے سمجھ آئی نا اتنی جلدی اتنا بڑا پروڈیکٹ جو ہے ایک اور بات چلیں ٹھیک ہے وہ آپ کی بات ہم نے سن لیے دھوڈانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو مرچیں ہیں وہ کب تک ایکسپائر ہو جاتی ہیں ان کی میعات کیا ہے مرچیں دس مہنے میں ایکسپائر ہو جاتی ہیں دس یارہ مہنے میں ہاں جی اور اگر ایکسپائر مرچیں کھالیں تو مہدے کو کیا نقصان ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا بس یہ رنگ چینج ہو جاتا ہے بس میدے کا میدے کا نہیں ہوتا مرچوں کا رنگ چینج ہو جاتا ہے میدے کو ایک نقصان آپ کو معلوم ہے الثر ہو جاتا ہے اگر زیاد المیاد مرچیں کھالی جائے خالص چیز کھانے سے الثر نہیں ہوتا اس میں کوئی چیز ایسی ڈالتے ہیں کوئی لوگ جو ہوں گے مجھے ایسے کیا چیزیں ڈلتی ہیں کیوں نہیں اچھا تو اس کے لیے آپ کو اگر پندرہ دن پہلے پتا چلا تو آپ نے اس پن پندرہ دنوں میں کچھ بھی نہیں کیا جان آپ ایک لائم ٹائم لیمٹ میں پہلے تین چار چیزیں کہیں یہ نہ کہیں یہ پورا گھری صاف ہو جائے یہ جنوین قسم کی فیڈ بیک ہے ناظرین کیونکہ بہت بڑا یہ قدم اٹھانے جا رہی ہے پنجاب فٹ آثورٹی سریعے میں لے رہی ہوں بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے آپ کا تحمل کا بھی بہت شکریہ تو ناظرین بات یہ ہے کہ جب آپ ایک قانون بناتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ایمپلیمنٹ کروانا ہے اس کے لیے پیچھے ایک پوری فیزیبلیٹی ریپورٹ ہوتی ہے ایک پورا پلان ہوتا ہے جس طرح سے آپ پلان کریں اس کو اوپر ایمپلیمنٹیشن بھی اتنا ہی جلد از جلد ممکن ہو پاتا ہے اب یہ اتنی بڑی مارکٹ ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں دکانے ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مسالے ہیں کروڑ روپے کا یہاں پر اربو روپے کا سامان ہے یہ کس طرح سے یکم جنوری میں کس طرح سے اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہوگا یہ میں دیکھ رہی ہوں اور جاننے کی بھی کوشش کر رہی ہوں آئیے ذرا آگے چلتے ہیں مزید بھی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اچھا ناظرین یہاں میں میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک شاپ ایسی ہے جہاں پر دبی کے اندر مسالہ جاتے ہیں یہ گرم مسالہ ہے جس کے آگے اندر تیز پتہ بھی ہے اس کے علاوہ دارچینی ہے کچھ اس طرح کی اشیاں ہیں اور اس کے اوپر نام بھی لکھا ہے غوثیہ ٹریڈرز اور غوثیہ ٹریڈرز کا فون نمبر بھی ہے اس کے علاوہ اندر کچھ نہیں لکھا اس کے علاوہ یہ آچار ہے مکس پکل اس کا نام ہے عروج اس کا نام ہے اس کے علاوہ اجزاء لکھے ہیں لیکن یہاں پر زائد المیاد کی ڈیٹ نہیں ہے پتہ لکھا ہے لیکن یہ ایکسپائر کب ہوگا یہ اس کے اوپر نہیں لکھا تو عمران ملک صاحب ہم آپ سے جان لیتے ہیں کہ اس طرح کی پیکنگ درکار ہے پنجاب فور اثورٹی کو نہیں بلکل اس طرح کی پیکنگ درکار نہیں ہے ملیہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کل یکم جنری ہے کل آپ کے سامنے ہی کریکڈون ہوگا اور جتنی چیزیں ان کے پاس جائیں گی وہ ان کو ٹھارا مات دے چکے ہیں پہلے اب وہ بلکل اس پر سبر نہیں کریں گے اس پر کوئی بھی کسی سے کمپرومائز نہیں ہوگا وہ بقاعدہ طور پر ڈی جی فور تھارٹی جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہیں اس حوالے سے وہ کتنی میٹنگز کر چکے ہیں انڈسٹری سے خاص اور پر جس انڈسٹری کے مسالہ جاتا ہے ہر جگہ پہ بڑے بڑے سوروں میں چھوٹے سوروں میں بکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو کھلا مسالہ جات ہوتی ہیں یہ اکبری منڈی سے جاتے ہیں اس کے علاوہ کئی سے مسالہ جاتے ہیں اور اکبری منڈی والے جو ہیں یہ چاہیں آج ہی چاہیں ابھی ایک صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ مجھے پندرہ دن ہو گئے ہیں پتہ ہے جبکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تمام یونین کو پتہ ہے یہاں پہ اور تمام لوگ یہ صرف اور صرف بات میں بھی آ جائے گی ڈنڈے کے وجہ سے یہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کھلے مسالہ جات جو ہیں وہ آلسر کا اشکار کر دیتے ہیں آدمی کو متدد موزی بیماریوں کا اشکار ہو جاتے ہیں بلا شباہ امران ملک صاحب یہ ایک اچھا قدم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نومالک کی فہرس میں سرے فہرس تھے جو کہ پولیوں کا شکار تھے اب آہستہ آہستہ پاکستان نومالک کی فہرس میں بھی اوپر آ رہا ہے جن میں کینسر کی شرح سب سے زیادہ ہے اور یہ وہی چیزیں جو کینسر میں مبتلا کرتی ہیں ایک صحت مند انسان کو یہ دیکھیں اگر ایک دکان دار ہے یہاں پہ دو ہزار دکانیں اکبری منڈی کے اندر چھوٹی بڑی اگر یہ چاہیں تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے یہی سے پورے شہر لاہور کی ساڑھے بارہ تیرہ چودہ ہزار دکانوں میں سمان جاتا ہے لوگ گھرید کے لے کر جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں یہ مسالے ہے اگر یہ پیکنگ کی ہوئی ہے تو یہ پیکنگ بڑی اچھی کی ہوئی ہے مرچوں کی بھی کی ہوئی ہے ہلتی کی بھی کی ہوئی ہے اگر اس پیکنگ کو یہ دس روپے کا بیس روپے کا تیس روپے کا پیکٹ ہوگا تو دکاندار اگر اسی پیکنگ کو چھوٹے دکانداروں کو بھی دیں گے تو میرا حالی چھوٹا کسٹمر بھی خراب نہیں ہوگا لیکن ان پیکنگ کے اوپر میں دیکھ رہی ہوں بڑی خوبصورت پیکنگ ہے لیکن جب پنجاب فورت آرٹی چاہ رہی ہے یہ نقاط جو میں نے اپنے ناظرین کو پڑھ کے سنائے ہیں منفیکچر کمپنی کا نام سپلائر کا نام پروڈکشن یونٹ کا پتہ یہ تمام یونین کے پاس ان کے ایس او پیز آگے ہوئے ہیں اور یونین نہیں ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے تمام سٹیک اولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ کام کروانا ہے اور یہ کام کرنا ہوگا اس کام کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس لیے کہ فورت آرٹی کا میں بلکل واضح کر دوں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو شہر لاہور میں کام اپنی جگہ کر رہی ہے دیکھیں ہائیجینک آنہ ہائیجینک اپنی جگہ مگر تمام ہوتلوں میں جو مسالہ جاتے ہیں وہ کھلے بھی جاتے ہیں ناظرین انورجنیٹلی ہماری سوسائٹی میں جو کہ کالا دھن ہے اس سے پیسے کمانے کا رجحان زیادہ ہے یہ بات حقیقت پر مبنی ہے ہم مرچوں کی جو وزن ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے اس میں لکڑی کا برادہ ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی روکتام کے لیے پنجاب فورٹ آثورٹی جو ہے وہ سرگرم ہے آگے جانے وہ آپ جا رہے ہیں ہم اکبری منڈی میں اس وقت مانود ہیں آگے کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ کسٹمر سے بھی بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں ایک اور شاپ پر ہم موجود ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیکنگ والی چیزیں ہیں ہمیں ہارڈلی کوئی ایسی چیز نظر آرہی ہے جو انپیکٹ ہے جو انپیکٹ ہیں اس میں زیرہ ہے اس کے علاوہ سومف ہے کلونجی ہے اور یہ گرم مسالہ ہے لونگ ہے یہ چیزیں ہمیں انپیکٹ نظر آرہی ہیں تو ہم دکاندار سے یہ جان لیتے ہیں اسلام لگو یہ میں چیزیں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے یہ تکہ مسالہ ہے جیسے برینڈیڈ چیزیں ہیں ان کے نام نہیں لوں گی تکہ مسالہ کوروہ مسالہ بریانی مسالہ وہ تا پیکنگ میں ملتا ہے تو اس میں میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ مینیفیکٹرنگ ڈیٹ بھی ہے ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے مینیفیکٹرر کا نام بھی ہے اس کا فون نمبری بھی ہے ایڈریس بھی ہے سب چیزیں ہیں جو پنجاب فر آتھورٹی امپلیمنٹیشن کروانا چاہ رہی ہے وہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں یہ تو انپیکٹ ہیں تو یہ کیوں نہیں پیکٹ کی یہ ہی تھوڑی سی کنفیویجن ہے کہ یہ جو ہول سپائسیز ہیں اس کے بارے میں جانا چاہ رہے تھے کہ ان کو پیک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ کی ایک اس کی آپ جب تک کلائنٹ اس کو دیکھے کا نہیں اس کی تھاؤزنڈ آف ٹائپ کی سپیسیفکیشنز ہوتی ہیں اس میں مطلب ڈسٹ کتنی ہے اس کا سائز کیا ہے اس کا مطلب اس کے اندر کوئی ایمپیورٹیز تو نہیں ہے وہ دیکھ کے ہی پتا چلتی ہیں جو پاورڈر فارم ہوتا ہے اس کے اوپر تو آپ نے ریٹن لکھا ہوتا ہے کہ یہ سپائس ہے اور گرینڈنگ فارم میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے نا تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہی یہ کالی مرچے ہے اور یہ کلونجی ہے تو وہ دیکھ ہی لے گا وہ دیکھے گا کہ اس کا سائز کیا ہے اب جیسے یہ کالی مرچے ہیں اس کے اندر ملاوٹ کی کنگو جائش ہوتی ہے کسی بھی قسم کی جی جی بلکل ہوتی ہے یہ جو ہولد سپائسیز ہیں اس کے اندر چورا اس کا مکس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس ہی کا چورا مکس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں مکس ہوتی ہیں لیکن جو وزن زیادہ کرنے کے لیے وزن زیادہ کرنے کے لیے اور یہ کلونجی کو کسی طرح سے ایمپیور کیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کو کیا جا سکتا ہے ٹیمپرنگ کسی بھی چیز کی کسی بھی ہو سکتی ہے اچھے یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمیں لوگوں کو دکھانا پڑے گا اپنی چیز بیچنے کے لیے مگر پیکنگ کے لیے یہ آپ نے پونڈر والا یہ مسالہ تو پیک کر دیا اب اس میں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں جو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ملاوٹ ہو سکتی اس میں بھی تو ملاوٹ ہو سکتی لیکنہ سپیسی فائٹ کیا اس کے اوپر یہ چیزیں ہیں یہ تو آپ نے اپنے طور پر کیا سپیسی فائٹ یہ فوڈ تھارٹی کا تو نہیں ہے ان کا جو قانون ہے ان کا جو طریقہ ہے آپ کی کوئی یونین نے آپ کو بتایا آپ کے جو صدر حضرات ہیں کیونکہ ان کا بالکل ایس او پیز ہیں اور کلیر ہوں گے کہ بلکل جو پولی تھین ہوگا وہ یہ والا پولی تھین آپ اس میں یہ والا شاپر آپ استعمال نہیں کر سکتے اس میں لوگوں کو نظر آئے گا کہ اندر کیا پڑا ہوئے بلکل وہی آپ کی بات سہی ہے دیکھیں نا یہ ہمارا اس لئے نام لکھنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی امپیورٹی ہے تو وہ ہی ارسپونسیبل فور دیٹ یہ نام لکھنے کا مقصد یہ ہے برینڈنگ کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر تو اس کے اندر کوئی برینڈنگ کے اندر کوئی امپیورٹی ہوگی تو جو نام گندہ ہوگا وہ برینڈ کا ہوگا برینڈ کا ہوگا بلکل مگر مدیخہ میرا خیال ہے کہ اس میں ان کے تحفظات ہیں فور تھارٹی والو کے پچھے بھی کافی زیادہ سمال پکڑا گیا تھا اس پولی تھین میں وہ بیشنی نہیں دیں گے وہ بلکل ساپ پولی تھینے ہوگا جس میں سے اندر سے چیز نظر آئے جس طرح ابھی انہوں نے مسالے کی بات کی یہ ولے تو وہ اندر سے نظر آئے گا کہ اس میں کتنا وہ برادر ڈالا گیا ہے یا کتنا انہوں نے کوئی دو نمری کی ہے امران ملک صاحب یہاں پہ بات یہ ہے جس طرح سے ہم نے برینڈنگ کا نام دیا ہے ناظرین بہت بڑے بڑے فوڈ چینز ہیں فوڈ برینڈز ہیں جہاں ہم شام کے وقت رات کے وقت اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اگر تو ان کی کھانے میں سے کوئی بھی ایسی غلیز چیز نکل آئے یا پھر ان کا کھانا کھانے سے کوئی بھی فیملی بیمار ہو جائے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ مہینے کراچی میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں دو بچے جام باہ اور ان کی والدہ شدید علیل ہو گئی وہ کھانا کھانے سے تو وہ فوٹ یونٹ جو تھا وہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا کیونکہ جہاں کا کسور ہوگا جو کسور وار ہوگا نقصان اس کا ہونا چاہیے اسی طرح سے ہم جب کھلا مسالہ بیشتے ہیں مسال کے طور پر ہم یہ کالی مرچے کھلی بیشتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں پڑے گا یہ کونسی برینڈ ہے اس کے پیچھے کونسے چہرے ہیں اس کے پیچھے کونسی فیکٹری ہے لیکن اگر یہی چیز سیلڈ ہوگی یہی چیز پیک ہوگی تو ہمیں پتا ہوگا کہ مینوفیکچر کونسا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی انپیورٹی ہمیں نظر آ جائے تو وہ برینڈ ہی جواب دے ہوگا سزا اسی کو ملے گی جرمانہ بھی اسی کو ملے گا اور اگر خدا نا خاصتہ کوئی بھی شہری اسے کھا کے بیمار ہو جاتا ہے تو جو سزا ہوگی اس کو سزا دینے میں بھی آسانی ہوگی ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اقدام قدم اٹھایا جا رہا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا کیسے جائے گا اور ممکن کیسے ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی مارکٹ ہے پورا پنجاب ہم نے کور کرنا ہے کس طرح سے کور کریں گے یہ سوال یہ نشان ہے بریک کے بعد اس کا جواب جانیں گے ہمارے ساتھ رہے